اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین علماء سنوبرو کہ میں فلم ہم آقا پرتفاق استقبال کرنے چاہ رہے ہیں ہم اپنی مجلس درود السلام کی فضیلت کی مجلس میں آپ کو دعوت دینے جا رہے ہیں ہمارے ساتھ فرود شیف سنو اللہ مدنی حفیظ اللہ تشریف فرما ہے شیف آپ یہ ہمیں سمجھائیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر کچھ لوگ ہیں جو درود بہت زیادہ پڑھتے ہیں کسر سے پڑھتے رہے تھے تو کیا ان کا کسر سے درود پڑھنا بار 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 پڑھنا کیا یہ فیدہ من ہو سکتا ہے شیئیت کے لوگ کے رجل سے صحیح صحیح آپ نے کہا اللہ ہم سب کو کسر سے صلات و سلام پڑھنے کی توفیق دے آمین ایک حدیث یاد آ رہی ہے کہ آپ کی محفیل میں آئے تو پوری تیاری کے ساتھ آنی پڑھتا ہے صحیح ترغیب کے اندر ایک حدیث ہے ایٹ سکس سکس ون نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حدیث حسن لگائی رہی یعنی صحیح درجہ کی حدیث ہے قیامت کے دن سب سے قریب مجھ سے وہ ہوگا کون ہوگا جو میرے اوپر کسرس سے صلات و سلام پڑھتا ہے اس لئے ہمیں اور آپ کو کسرس سے صلات و سلام پڑھنا چاہیے یعنی ایک تو نبی کا ساتھ ملے گا صلی اللہ علیہ وسلم اور سب سے زیادہ قربت ملے گی اب ایسا نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ساتھ تو ہیں لیکن دور ہیں ایسا نہیں ایک دم نزدی جگہ ملے گی اور سب سے وہ قریب ہوگا ایک اور حدیث یاد آئی جو رہا سنانا چاہتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اُبھارا ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ اب اس کو جو کرنا ہے وہ کرے زیادہ پڑھنا کم پڑھنا وہ اپنے اوپر ہے تو ہمیں اور آپ کو زیادہ پڑھنے والوں بشامیل ہونا ہے مسلمت احمد کی ایک حدیث ہے جن نمبر تین سفہ نمبر چار سو پیتالیس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی اللہ علیہ سلاتا جو میرے اوپر ایک مرتبہ صلات پڑھتا ہے یعنی درود بھیجتا ہے لم تزل ملائکت تسلی علیہ فرشتے بھی اس کے لئے رحمت کی دعا کرتے ہیں فرشتوں کی دعاوں کو مستحق بن جاتا ہے اور آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما صلی اللہ علیہ جو اس نے پڑھا میرے اوپر اس کے بعد کہا تو بندے کو چاہیے کہ زیادہ پڑھے یا کم پڑھے یعنی ابھار رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ زیادہ پڑھنا چاہو تو فائدہ ہے فرشتے اتنے زیادہ رحمت کی دعا کرتے رہیں گے اور کم پڑھو گے تو اتنا ملے گا یا نہیں جتنی محنت کرو گے وہ ہی حساب سے فائدہ ہونے والا بہت ہی پیاری بات بتائی آپ نے کہ آدم درود پڑھتا ہے تو فرشتوں کی دعاوں کا مستحق ہو جاتا ہے مشاء اللہ بارک اللہ حفیقم شاکرنا کتنی پیاری بات ناظرین آپ بھی براہ پڑھتے رہیں کسر سے پڑھتے رہیں بار بار پڑھتے رہیں مسئلہ کیا چلتے پھرتے اڑتے بیٹھتے کہیں سے بھی گزرے صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ کے Wait Nikki میں مجید کتنے ٹائم لگتا ہے اچھا یہ پڑھنا ہے ہم سمجھتی تھی یا نبی سلام علیکم ہم یہ سمجھتے تھی خیر انشاءاللہ اور بھی دیکھتے ہیں کسی اور مجلس میں آپ سے بستبو ہوگئے انشاءاللہ ہم آپ کو ضرور دعوت دیں انشاءاللہ کسی اور مجلس میں تاکہ ہمارے پیشمار مسائل ہم ان کو ان مسائل تاکہ نائی پریشانی نہیں انشاءاللہ اس میں آسانی ہوگی انشاءاللہ تاکہ ناظرین کو الفاظ بھی یاد ہو جائیں کہ ہمیں کون سے الفاظ پڑھنا ہے میڈین مدینہ پڑھنا ہے یا میڈین ورلڈ پڑھنا ہے یا میڈین چائنہ میڈین انڈیا میڈین پاکستان وہ ان کے اوپر ہے چلی ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں باری دعا تو ہم تمام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجنے والا بنائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ